اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فارماسیسٹ نمبر ون کے معزز دوستو آج ہم بات کریں گے ایموڈیم کیپسول کی جی ایموڈیم کیپسول میں جو فارمولا یا سالٹ استعمال ہوا ہے اس کا نام ہے لوپیرامائیڈ لوپیرامائیڈ ہائیڈرو کلورائیڈ ایموڈیم کیپسول دو ایم جی میں دستیاب ہوتا ہے اس کو ایسپن کمپنی منفیکچر کرتی ہے اب ہم بات کریں گے اس کی یوزز کی جی ناظرین ایموڈیم کیپسول ایکیوٹ اینڈ کرانک ڈائیریا میں یوز کیا جاتا ہے اکثر اس کو لوز موشن کی دوائی کہا جاتا ہے مطلب کسی کو دست آ رہی ہو الٹیں آ رہی ہیں پیچس ہے تب ایموڈیم کیپسول استعمال کرایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسول کو الیو سٹرومی میں بھی یوز کیا جاتا ہے اناٹمی میں سٹرومی یعنی سٹرومی سے مراد ہے مطلب اندرونی آنٹ کے کسی حصے کو جب کار دیا جائے کسی زخم انفیکشن کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے اگر کینسر ہو سمال انٹسٹائن میں اور انٹسٹائن کے اس حصے کو کٹ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں پیٹ میں جو سراخ کیا جاتا ہے ایسی حالت کو الیو سٹرومی کہا جاتا ہے تو اس میں جو سراخ کے باہر ایک تھیلی لگا دی جاتی ہے جس میں ویسٹ میٹیریل باہر آ کر تھیلی میں رشتہ رہتا ہے اس سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنٹ جو کہ ڈیفیکٹڈ تھی اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیا جائے آرام دیا جائے تو یہ جو بیگ پیٹ کے سراخ کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس میں لیکویٹ رسٹہ رہتا ہے اندر سے تو اسی لیکویٹ کو روکنے کے لیے ایموڈیم کیپسول استعمال کھرایا جاتا ہے یہ تھے اس کے یوزز تو آپ بات کرتے ہیں اس کے سائٹ ایفیکٹس کی ایموڈیم کیپسول کے استعمال سے کبز یعنی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے غنودگی یعنی کہ نیند آ سکتی ہے جسے ڈیزینیس بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسول کے استعمال سے آپ کو بریتھنگ پرابلم بھی ہو سکتی ہے مطلب جو ہمارے سانس لینے کی رفتار ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم ایک منٹ میں بارہ سے بیس بار سانس لیتے ہیں تو اگر آپ ایموڈیم کیپسول کھا رہے ہیں تو اس کا سیڈ ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بریتھنگ ریٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسول کھانے سے آرٹیکیریا یعنی کہ خارش چھپا کی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ایموڈیم کیپسول کھانے سے مسلس ٹینشن بھی بڑھ سکتی ہے مطلب آپ کے مسلس ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور آپ کو فٹیگ یعنی کہ جسم میں درد وغیرہ تھکن محسوس ہو سکتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کے انٹرودیکشن ایموڈیم کیپسول کا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نہیں ہیں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے